نفا اللہ بکی سائر المسلمین ان کے بعد بشرا بنت مقبول مدروح ہے جو کہ سالیس کی طالبہ ہے جن کے تقریر کا عنوان ہے دلوں کی سختی ازباد و علاج وہ آئے اور اپنی تقریر کو پیش کرے فلتہ تفضل مشکورہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ زی کفا وسلام علی عبادہ اللہ زی نصطفہ اما بعد صدارتی کرسی پر جلوہ افروز محترم و مطرم صدر مجلس زی علم و زی وقار حکم صاحبان علوم و قنوم کے ماہرین و ماہرات و عزیز سامیات آج جس انوان کے تحت روشنی ڈالنے جا رہی ہوں وہ ہے دلوں کی سختی ازباد و علاج عزیز سامعین و سامعات اللہ رب العالمین کا ہم پر بے پایا رحم و کرم انعام و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اسلام جیسی عظیم دولت سے سر پراس کیا دین اسلام ایک مکمل زابطہ احیات ہے اس نے دنیا کے ہر مور پر رہنمائی کی ہے اے رہنمائی مادی امور کے ساتھ ساتھ روحانی امور کے لیے بھی ہے ان روحانی امور میں سے دل کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نامت ہے دل دیکھنے میں چھوٹا سا گوشت کا دکڑا ہے لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں ظاہری و باطنی امور پائے جاتے ہیں اسلامت کے متعلق سور مومنون آیت تمر اتتر میں اللہ تعالی نے بطور احسان یوں ارشاد فرمایا اللہ نے تمہارے لئے کان آنکھیں اور دی پیدا کیا مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا یاد رکھو جسم میں ایک گوشت کا تکڑا ہے اگر وہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے خبردار وہ دل ہے معجد سامیہین و سامیات اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس دل کو صحیح طور پر استعمال کریں لیکن دیکھا جائے تو ہمارے سامنے اس کے برد ایسے ہوئے انجام دیے جاتے ہیں جن سے دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں انجھے نہ احکام شرائع پسند آتے ہیں نہ اسلامی باتیں بلکہ شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ راہ راست سے گمراہ ہو جاتے ہیں سنجھ ایسے امور ہیں جن میں غفلت کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے بلکہ اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے جس طرح ہاں ڈھکتن لگے ہوئے بوبل میں کچھ بھی داخل نہیں ہوتا اسی طرح ان پر کوئی قرآن و حدیث کی بات اثر نہیں کرے گی معزز سامیہین و سامیات جن کاموں سے دل سخت ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ان کو میں مختصر طور پہما علاج آپ کے سامنے ذکر کروں گی سب سے پہلا اور اہم سبب جس سے دلوں کی رکعت کم ہو جاتی ہے وہ ہے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے وہ مرگے کے مثل ہیں عزیز سامیہین و سامیات اللہ کا ذکر دلوں کو نرم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے جیسا کہ سورہ انفال آیت نمبر دو میں اللہ کا ارشاد ہے بس ایمان والے تو ایسے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے ہی مومن کے دل کو حقیقی سکن ملتا ہے جیسا کہ سورہ رات آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ کا ارشاد ہے خبردار مومن کے دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں دلوں کی سختی کا ایک اہم سبب موت سے غفلت جو شخص موت کو بھول جائے اور اس سے غافل ہو جائے تو اس کا بھی دل سخت ہو جاتا ہے اس کے برعکس موت کو یاد کرنے سے ہمارے دل نرم ہوتے ہیں اور ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے صحیح الجامے کی روایت ہے ابو حریرہ راوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا اکفیرو زکرہازم اللذات الموت لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرو اسی طرح برائیوں اور گناہوں میں مدن رہنے سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے بلکہ اس سے دل پتھر ہو جاتا ہے جیسا کہ سورہ متوفیفین آیت نمبر چودہ میں اللہ کا ارشاد ہے کلا بل رون على قلوبهم ما کالوں یک سیبون ہرگز نہیں بلکہ ان کے برے عامل کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے زنگ کو دور کرنے کے لئے اللہ پر سچا ایمان رکھیں جو شخص اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اسی طرح زیادہ ہسنے سے لہو لائب میں مشغول رہنے سے خواہشات نفس کی اتباع کرنے سے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں بلکہ یہ ایسے امور ہے جو ہمیں بد اخلاق و بد کردار گنا دیتے ہیں اور راہ راست سے گمراہ کر دیتے ہیں اس کے برعکس خواہشات نفس کو پسے پشت ڈال کر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے سے پرائز کو پابندی سے ادا کرنے سے نصیحت عام و سچے واقعات سننے سے ہمارے دل نرم ہوتے ہیں بیسا کے سنن پرمزی کی روایت ہے عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہیں وَعَذَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَوْمًا بَعَدَ سَلَاتِ الْغَدَاتِ مَوْعِزَةً بَلِيْغُتًا زَرَفَتْ مِنْهَا الْغُيُّنْ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد ہمیں ایک معثر نصیحت فرمائی جس سے لوگوں کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ گئی اور ان کے دل نرز گئے یہ ایسے امور ہیں جو ہمیں رفقتِ قلبی کی طرف مائل کرتے ہیں اور ہمارے دلوں کو زنگ آلود ہونے سے بچاتے ہیں ہمیں ایسے امور کو انجام دینا چاہے خلاصہ ایک علام یہی ہے دل کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنا چاہیے اور اس کو زنگ آلود ہونے سے بچانا چاہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دلوں کو زنگ آلود ہونے سے بچائے اور ہم تمام کے دلوں میں نرمیں پیدا کریں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ